دوستو کچھی دنوں پہلے ہم نے ایک چیز کی انبوکسنگ کی تھی جو تھا انفنیس کی طرف سے ایکس بینڈ 3 اور دوستو یہ میں کافی دنوں سے یوز کر رہا ہوں اور دوستو آج میں آپ کو اس کا ریویو پروائیٹ کروں گا کہ یہ کیسا بینڈ ہے اور یہ دو ہزار کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں پروائیٹ کرتا ہوں اس کے سپیشل فیچرز کیا ہیں اور دوستو میں یہ بھی بتاؤں گا کیا یہ آپ کو اس چیز کے لیے اس چھوٹی سی چیز کے لیے دو ہزار پر پی کرنے ہوں گے یا یہ بلکل بیکار چیز ہے تو چلی چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں اسلام علیکم دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل خالی ٹیکنیکل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے جا کے لالکل کا سبسکرائب بنا رہا ہے یارو دوستو اسے سبسکرائب کر لو اور گھنٹک ورن کو بھی دبا دو جسے آپ کو ہماری ویڈیوز جل سے جل ملتی رہیں گی اور دوستو اگر آپ نے بھائی کو انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا ہے جس سے بطلب کہ بھ مل جاتے ہیں اور تصویروں کی لائکز زیادہ آ جاتے ہیں اور آپ کو وہاں جو چینل کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں جو بھی ویڈیو آنی ہوں گے اس کے حوالے سے سٹوریز سب کچھ ملتا رہے گا آپ وہاں مجھ سے آ کے میسیج بات بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لیے نیچے آپ کو لنک دے دیا ہے اس سے جا کے آپ وہاں فولو کر لیجئے دوستو یہاں پہلے میں بات کروں گا کہ اس کے بوکس کے اوپر کیا کیا لکھا ہوا تھا دوستو اس کے بوکس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اس کی ٹونٹی ڈیز کی بیٹری ٹائمنگ ہے یا آئی پی سکسٹی سیون ریزیسٹنٹ ہے وارٹرزیسن ڈیسلیسن اور یہاں دوستو یہ اس کی سکرین بہت برائٹ ہے اور سپرین اس کی کلر فل ہے اور یہاں لکھا ہوا تھا کہ اس کے اندروں میجک بلیئر کا اپشن بھی بھی بیویلیور ہے مطلب کہ آپ موبائل فون اسی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اور نوٹیفکیشن اس کے کافی اچھے ہیں آپ اس کے میسیجز ریڈ کر سکتے ہیں کافی کچھ کر سکتے ہیں مطلب کہ اس طرح بوکس کو پر لکھا ہوا تھا اور دوستو اس کے اندر کوئی سپیشل فیچرز بھی ہیں تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سپیشل فیچرز کے بارے میں اور بعد میں ہم اس کو ٹیسٹ آؤٹ کریں گے جو بوکس کے اوپر اس کی سپیشفکیشن لکھی ہوئے کیا اس پر یہ گھرا اترتا ہے یا نہیں جہاں میں آپ کو پہلی بات بت اس کے اندر ایک سپیشل فیچر یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے مو کی طرف اس طرح کرتے ہیں تو یہ خود با خود اون ہو جاتا ہے تو پھر آپ جب نیچے کر لیتے ہیں خود با خود بند ہو جاتا ہے مطلب کہ یہ ریٹیکٹ کر لیتا ہے کہ آپ اس پوزیشن پر یہ ریٹیکٹ کر لیتا ہے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور یہ آسانی کے ساتھ اون ہو جاتے ہیں اس کی سکرین خود با خود آپ کو بٹن اس طرح ٹیچ کرنے کی زورت نہیں پڑتی ہے یہ بہت اچھا فیچار لیکن دوستو میں نے ریالائز یہ کی ہے جب آپ لیٹے ہوتے ہیں مطلب کہ جب میں بیٹ پر لیٹا ہوا تھا میں نے اس طرح کر کے دیکھا نہیں تو وہ اس طرح نہیں چلا یہ صرف اسی پوزیشن پر چلتا ہے اس طرح اور اس طرح اس پوزیشن پر چلتا ہے باقی اگر آپ اس طرح بیٹ پر لیٹے ہوئے اس طرح چلائیں گے پھر وہ اس طرح نہیں چلے گا تو آپ اگر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں تو اس پوزیشن میں یہ آسانی سے چل جائے گا لیکن جب آپ سو رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ اس کو بٹن دبا کے ہ دیکھ پائیں گے یہ آٹو ریسپونٹ کا اپشن مجھے کافی اچھا لگا ہے اور دوستو آگے بات کر لیتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے سکرین اس کی کافی برائٹ ہے لیکن دوستو اگر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی سکرین کافی برائٹ ہے لیکن اگر آپ جاتے ہیں سن لائٹ کے اندر مطلب کہ دن کے اندر آپ دوب کے اندر جاتے ہیں تو دوب اس کے اوپر پکتی ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں نظر آتا ہے تو اگر آپ حلکا سا اس کو اس طرح کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے دوب کے ان یہ آپ کو کافی اچھا ریزلٹ پروائیڈ نہیں کرتا ہے کافی اچھی برائٹنس پروائیڈ نہیں کرتی ہے دوستو یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی سکرین جو ہے کلڑ فل ہے اور اس کے آئیکنز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں اس سکرین کے اوپر اس کے آئیکن کافی خوبصورت اور مجھے کافی پسند آئے اتنی کلڑ فل سکرین میں نے آج تک کسی فٹنس بینڈ کی نہیں دیکھی دوستو یہاں جو نوٹفکیشنز ہیں وہ کافی کمال ہیں نوٹفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے اندر وائیبریٹر بھی ملتا ہے جب یہ نوٹفکیشن آتا ہے یا میرے والی فون پر کوئی بھی کال آتی ہے تو یہاں وائیبریشن شروع ہو جاتی ہے اس کالر کا نیم شو ہوتا ہے ساتھ آئیکن شو ہوتا ہے کہ واتس ایپ پہ آ رہی ہے فیس بوک پہ آ رہی ہے کہ یہ وائیل فون پہ کال آ رہی ہے تو یہ واتس اپ سے لے کے فیس بوک سے لے کے ہر ایک اپلیکیشن کے آپ کو نوٹفکیشن یہاں ہی پروائیڈ کر دیتا ہے اور آپ یہاں سے ن دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ پڑ بھی سکتے ہیں مکمل میسیج بھی ریٹ کر سکتے ہیں یہ مجھے کافی اچھا ایک فیچر لگا دوسروں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سردیوں میں جیکٹ کے اندر اپنا موائل ڈال لیتے ہیں یا پھر نیچے والی پوکٹ کے اندر تو اگر آپ کو کوئی فون آ رہا ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کون سا کس کا فون آ رہا ہے آپ سانی کو دسنا کریں گے اور دیکھیں گے اس کا فون ہے اس کا تو اٹھانا چاہیے اس کا تو اٹھانا ہے اس کے پیسے دینے تو م دوسر مرا کے کاموں میں بہت ہی مدد دیتا ہے دوستو آئی پی سکسی سیون سیٹیفیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر جو سکریچیز ہیں میں نے دیکھیں بہت کم آتے ہیں کیونکہ میرا بہت رف یوز ہے میں کبھی پسینی کے اندر اس کو یوز کرتا ہوں کبھی مٹی کے اندر کبھی میں اس کو دھو دیتا ہوں کبھی اس کو ڈال اور انہا لیتا ہوں مطلب کہ جو بھی ہیں میں ہر چیز اس کو ٹرائی کی ہے تو اس کا جو آئی پی سکسی سیون سیٹیفیٹ ہے وہ کافی ب مطلب کہ آج تک مجھے کوئی مسئلہ نہیں دیکھنے ملا اس کو اس کے اندر اور یہ جو سکریچ ہے اس کے اوپر سکرین جو اوپر میرے لگا ہے اس کے اوپر آج تک کوئی بھی سکریچ نہیں آیا جو کہ بالکل ظاہر ہو سکے دوسر یہ کافی کمفرٹیبل ہے اگر میں پہنوں تو مجھے کافی کمفرٹیبل فیل ہو تو یہ نہیں فیل ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گڑی پہنی ہوئی ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اور مجھے کافی کمفرٹیبل فیل کرواتی ہے دوسر میں دیتا ہوں آپ کو ا اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ مجھے اچھی لگیں کیا نہیں اچھی لگیں اس میں ایک بات میں آپ کو بتاتا تھا جنہوں ڈیبے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بیس دن کی اس کی بیٹری ٹائمنگ ہے لیکن جو میرا یوز ہے میرا ڈیلی کا یوز اس طرح ہے کہ مجھے کالیں آتی ہیں تقریباً ستر اسی میں کال کر لیتا ہوں اس کے بعد میں نوٹیفکیشن فیس بیو نوٹیفکیشن یوٹیو نوٹیفکیشن تو سب ملا ملو کہ یہ مجھے سات سے آٹھ دن کا بیٹری بیک اپ پروائیٹ کرتی ہے اور دوستو اس کے اندر جو مجھے ایک مسئلہ یہ دیکھنے کو ملا ہے جب میں دھوپ کے اندر ہوتا ہوں یا پھر زیادہ برائٹ روشنی ہوتی ہے جب اب لائٹنگ سیٹ اپ چڑھ رہا ہے لیکن یہاں یہ نظر آ رہی ہے لیکن اگر میں دھوپ کے اندر جاؤں گا تو وہاں یہ مجھے نظر نہیں آئے گی تو یہ بھی مجھے ایک مسئلہ لگا کہ اس کی سکرین کو اور بھی برائٹ کرنا چاہیے تھا اسے بیٹری تھوڑی سی کم ہو سکتی تھی لیک لیکن آپ کی جو سکرین ہے وہ اچھی طرح آپ کو نظر آئے گی دوستو ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں اس کی جو سکرین ہے وہ ٹچ نہیں ہے اس کے یہاں ایک ٹچ سنسٹیف بٹن لگ ہوا ہے چھوٹا سا اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہاں ایک بٹن ہے چھوٹا سا تو اگر آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آئیکن چینج ہو رہے ہیں دوستو اسی طرح ایک ٹچ سنسٹیف بٹن ہے تو اس کو بھی آپ کلک کر کے سارا کچھ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ اپشن کو آپ یوز کرنا جاتے جیسے میں ہارٹ ریٹ کو یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں ٹچ سنسٹیف بٹن ہے اس کے اوپر پریس کر کے رکھوں گا اور یہ ہارٹ ریٹ یوز ہونا شروع ہو جائے گا اور اگر میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو پھر بھی میں اس کو لونگ پریس کروں گا اور یہ بیک ہو جائے گا تو یہ ایک بہت اچھی بات بھی ہے اور مطلب کہ کچھ لوگ اسے کون بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے ٹچ گڑی ہو اوپر نیچے کریں تو وہ مطلب کہ اچھی بات ہے وہ بھی لیکن یہ بھی ایک تیز طریقہ ہے جس طرح میں اس طرح جتنی دیر بھی بٹن دباؤتا ہوں تو نہیں باپشن چینج ہوتا ہے لیکن یہاں دوستو مسئلہ یہ آتا ہے اگر آپ کو جیکٹ یا کوئی شائٹ پہنی ہو جو آپ کے واش کے اوپر آ جاتی ہے تو وہ بعد میں آپ کی واش سے چلنا شروع ہو جاتی ہے میں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ میری لیدر کی جیکٹ ہے وہ جب میں پہنتا ہوں تو وہ اپنے آپ چلنا شروع ہو جاتی ہے اپنے آپ یہ بٹن چلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ کافی مسئلہ ہے اس کے اندر کیونکہ یہ دوسری باتچیز کے اندر مسئلہ نہیں آتا جو ٹچ والین کو اس کو آپ سلائٹ کریں گے تو وہ ٹچ ہوگا یہاں بٹن دبائیں گے تو مظلوں کے وہ چل جاتی ہے تو یہ بڑا پروبلم آ رہا ہے مجھے دوستو یہاں اس کے اندر جو آئیکنز ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کافی مجھے اچھے لگے کافی کلر فل ہیں اور یہ اوبرال دیکھنے میں ایک بہت اچھی ڈیوائز لگتی ہے اگر آپ کسی کو دکھاتے بھی ہیں تو وہ کہتا ہے کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے کیا پہنا ہوئے ششکے بھلوار دے اور دوستو یہاں مکمل یہ ایک اوبرال بہت اچھا پیکیج ہے آپ کے لیے اگر میں بات کروں دو ہزار کے اندر کیا یہ ڈیوائز آپ کو بائے کرنا چاہیے دوستو میری نظر کے اندر دو ہزار کے اندر یہ بیسٹ ویٹنس بینڈ ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو کلر فور سکرین ملتی ہے اور دوستو یہاں آپ کو نوٹفکیشن کو اپشن دوستو یہاں آپ کو وائبریشن کی سہولت بھی دی گئی اور دوستو آپ اس کے اوپر علام بھی لگا سکتے ہیں یہاں دوستو ایک مسئلہ مجھے دیکھنے میں یہ ہے جو اس کا MP3 کنٹرولر ہے جو MP3 کنٹرولر ہے مطلب کہ اگر آپ اپنی MP3 موبائل کے جو پلیر ہوتا ہے اسے یہاں سے کنٹرول کرنا جاتے ہیں وہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے اندر ایک سپیچل فیچر یہ بھی ہے کہ اس کے اندر آپ کو کیمرہ شٹر بھی پروائیڈ کیا گیا ہے مطلب کہ آپ اپنے موبائل فون کی کیمرہ کو یہاں سے اوپن کر کے آپ موبائل فون جہاں مرضی پڑ ہوا ہے اس کی رینج میں ہونا چاہیے اس کو اب یہاں سے کنٹرول کر کے اسے پیچرز کھینچ سکتے ہیں دوستو اوپرال کافی اچھی ہے اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا دوستو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھا پھر میں حضرت نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ